میرے محترم مزرگو اور دوستوں اللہ کا یہ ذابطہ ہمیشہ سے ہے کہ نجات اللہ کی طرف سے انہی کے لئے ہے جو اللہ کے حکموں پر قائم ہیں اللہ کی طرف سے نجات انہی کے لئے ہے ہر زمانے میں جو اللہ کے حکموں پر قائم ہیں اور صرف نجات نہیں آخرت کی زندگی میں بڑے بڑے انعامات ایسے لوگوں کے لئے ہیں آخرت کی زندگی میں بڑے بڑے انعامات ایسے لوگوں کے لئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں محنت کا ایک نظام شروع کر آیا محنت کا ایک نظام ہے کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ کے حکموں کی طرف لوٹ جائیں آدمی کا نفس بھی برائیوں کی طرف کھینچتا ہے اور شیطان بھی آدمی کو برائیوں ہی کی طرف ہمیشہ کھینچتا رہتا ہے اسی لئے اللہ کی طرف سے محنت اس دنیا میں یہ چلائی گئی کہ کیسے لوگ اللہ کی طرف آئیں اپنی خواہش کو دبا کر اپنے نفسانی تقاضوں کو پیشے کر کے اللہ کی طرف اللہ کے حکموں کی طرف کیسے آئیں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری کر آیا نبیوں کے ذریعے شروع کر آیا بات جن کو سمجھ میں آگئی وہ اللہ کے حکموں پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے احکامات انہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو گئے جن کو کامیابی کی تلاش ہوتی ہے پھر وہ کامیابی کے پیچھے سب کچھ لگاتے ہیں سب کچھ کھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا کیا یہ سمجھ لوگوں نے ورنہ یہ طبیعت بنتی جا رہی تھی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے حالانکہ بار بار اللہ نے قرآن پاک میں یوں کہا دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب دھوکہ ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب دھوکہ ہے آدمی خالی اپنی زندگی پر غور کر لے تو اس کو دھوکہ سمجھ میں آ جائے گا میں پیدا ہوا کیسے تھا میں جوان ہوں کیسے ہوں بیماری بڑھا پہ تاری ہو جائے گا میں کیا ہو جاؤں گا میری حیرت کیا ہو جائے گی اور پھر جس میں روح نکل گئی پھر اس میں ہمارے جسے کا کیا حال ہوگا آدمی ذرا سے اگر غور کریں تو آدمی پر دنیا کی